خطاب بنو قریضہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹری کیے اللہ کے نبیل السلام کے خلاف اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعید بن ماز شہید ہو گئی سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نام سنا ہے بتاتا آپ کو یا ایسا آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق اللہ نے بنا کر دیا ہمیں اور ہمیں کیا بتایا ہے کہ کارڈوے پلوٹ لینے ہم نے یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کے نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سو ایسا نہیں میں نے نظام 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 کی رکھ لگا رہا ہوں مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پریجر آتا ہوتا ہے وہ وعدے کی آل آتی ہے اس کی سنس سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑا وعدہ لے کے آگئے تھے ہم اتنے بڑا لفظ خنیفہ توڑا رہا تھے اتنے بڑا لفظ کیسے کریں گے سارے کے سارے ایٹریبیوٹر سٹکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں خبر آئی کہ سعید بن مہاد شہید ہوئے ایکزٹ ایکزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے سعید بن مہاد نے کہاں جانا آپ کا کہاں نام تھا ویزا علی علی سعید بن مہاد کو کدھر کا ویزا ملا ہے نوے اسلام نے کہا کہ ابو وقر صدیق کو کہ جدر جگہ ملتی ہے سکھ بیٹھ جاؤ کیونکہ نبی علیہ السلام اچھک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں سعید بن مہاد کی اشادت ہو چکی ہے ان کی گھر پہ اشادت اسی ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی نہیں تھی ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا تو بازو لوگوں نے ایک کٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریضہ کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد وہ شہید ہو گئے نبی علیہ السلام نے ابو وقر صدیق شکا کہ ابو وقر اس روح کائنات کہ جتنے بھی فرشتے جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے ساتھ سے ملنا ہے کہ ساتھ کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی ابھی اللہ کے دربار میں ساتھ کی حاضر ہونے لگی ہے شہید ہوا کے ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ نبی نہیں ہیں سنتیس سال کا ایک لڑکا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعید بن ماز لیڈر آف ڈا لیڈر سعید بن ماز عوض قبیلے کے سردار تھے سرداری زمین پہ پھیکی کہ میں نے سب کچھ قربان میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں بیعت اوکبہ کے صحابی فرسٹ ان فور موسیلیجن سعید کر نبی علیہ السلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں ملحبノ عنہ معروض سے سمجھیں اس بات کو پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹرو ہوتا ہے پوری کائنات کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام اللہ شاہد اللہ عزف جل کا اپنا عرش جھون گیا جب سال چھہید ہوا جس عرش پہ پوری کائنات تھری ہوئی ہے اللہ کا عرش اللہ کا عرش جھون گیا جب سعید بن مآل شہید ہوا تو بتایا پھر احساس جھون گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعید کے استقبال میں آگئے اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سمالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آگئے عرش اس ورہے جھون گیا جب میں نا میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعید کا قصہ پڑھا تھا I was pretty young یہاں تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کائچ چھوڑا سوال بڑا ہوتا یا پہلی دفعہ سنا ہوتا مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سکتا تھا تو میں سکتا تھا کتنے فرشتے کتنے فرشتوں نے آنا ہے اور اگر خالی وہی دو آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پوٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تھا کہ آپ نے آسمانوں کا سفر کروانا ہے کہ کرنا اور تھنکیں گے کہ آپ نے اللہ عزبہ جل کے کہ کر اپسائی ڈاپنے رب کو جب پوری دنیا میں تُو دونوں مریاں کرتا رہا ہے آپ تُوڑے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ رہیں ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا ابھی میں نے سعید بن محاذ بتایا رحمت اللہ عالمین کی پیرمیٹ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکل سٹرٹ ہوگی پہلا آسمان لپیش دیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے اس کے بعد جب highest of the highest ranks کے سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوب پورے کیے تھے یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا اس لئے کائنات کی ٹاپ سپوٹ جو کہ مقام محمود ہے وہ علیہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام پھر اس پر تشریف لکھ جائیں گے میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام ساتھ بن مہاز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہماری اوقاتیں کیا ہیں ان کے ایک چھوٹے غلام کے لئے کائنات کی سارے فرشتے آ جاتے ہیں مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لکھ جانی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ میٹرکس سمجھیں پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے ہمیں کوئی انگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا ایک پیٹر جب انورٹو کے اسلام میں آتا ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ایک جنفر جب مسلمان ہو جاتی ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے آہاں میں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے کہ دو مسلمان کے گھروں میں بچہ پیدا ہو جائے یہ زیادہ بڑا واقعہ ہے کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کنورٹو نا چھوٹا واقعہ ہے مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گیا ہے مسلمان کر دیا ہے کان میں ازان دے دیا ہے بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اب زیرہ سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں سعید بن ماز وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی بشارت مل گئی تھی کہ وہ جنتی ہوں گے ایک روز صحابہ کرام کی محفل تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اس پہ جنت واجب ہو گئی تو مسلسل ریگلرلی اسی طرح ہوا دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انانس کرتے اور دروازے سے داخل ہوتے سعید بن ماز تو صحابہ کو تجسس ہوا اور انہوں نے ایک صحابی نے سٹوک کرنا شروع کیا ان کا پیچھا گرا کہ آخر کوئی ان کا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ان پہ جنت واجب ہو گئی ہے تو وہ دیکھتے تھے کہ ایسا تو کوئی انوکھا عمل نہیں ہے وہی سب ہے زکاة روزہ جو ہم سب کر رہے ہیں لیکن کیا ایسا عمل ہے جس پہ ان کو بشارت دے دی گئی ہے تو آخر کو انہوں نے کنفرنٹ کیا ان صحابی نے پوچھا سعید بن ماز سے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں روز رات اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں بغ سے کنہ سے حسد سے میں اپنے تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں تو اس عمل پہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے راضی ہوئے کہ ان پہ جنت واجب کر دی گئی اور یہ حسن اخلاق ہی ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے اور یہ ہمارے عامال کی کوتائیاں ہی ہیں خاص طور پر ہم کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں ان کی موت ایسی خوبصورت موت ہے جس پر عرش جھوما اور تمام فرشتے ستر ہزار فرشتوں نے آپ کی جنازے کو کاندھا دیا تھا جب صحابہ اٹھاتے ہیں آپ کا جنازہ آپ ہٹے کٹے ایک سردار تھے لمبے کٹ کا چوڑا انسان اس کا وزن نہیں ہوگا تو جب آپ کا جنازہ اٹھائے جاتا ہے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں اتنا ہلکا ہوتا ہے صحابہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے جنازے کا تو کہتے ہیں کہ وزن کیسے پتہ چلے گا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھائے وائے فرشتوں کے گھنٹے پہ جا رہے ہیں وہ سبحان اللہ موت ہو تو ایسی کہ اللہ تعالی استقبال کریں عرش پہ آپ کا فرشتے آپ کا جنازہ پڑھنے آئیں آپ کو غصل دینے آئیں آپ کا اللہ وقت پر ہمیں اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ بھائی نبی ہو یا پیغمبر ہو وہ ہی نیک نیکی کر سکتے تنہیں نیک پارسہ تو وہ ہی ہو سکتے یہ ہمارے لئے ایکزمپل ہے ان کی موت کھول کھول کے دکھائی تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ عام انسان بھی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے ہم دنیا میں تو پروٹوکول لینا چاہتے ہیں ایک ایسے بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام بگڑی بن جائے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اصل ہماری جو منزل ہے وہ ہے آخرت اس میں ہمیں پروٹوکول مل جائے تو ہماری زندگی بھی بن گئی اور آخرت تو بننی ہی بننی ہے انشاءاللہ سعید بن مواز اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں ہمارے عمال ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان پر محنت کرنی ہے کہ ہم عمال درست کر سکیں تاکہ اگلے گیارہ مہینے اگر ہم ایک مہینے حرام کے لیے رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھ سکتے ہیں تو باقی گیارہ مہینے بھی رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر آج کے لیے اتنی ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اسیس نکابی گر السلام علیکم ورحمت اللہ